بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بتاؤں گا اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ جیسا کہ پہلے بھی آپ مجھ سے تعاون کرتے رہے ایک مکان میں کمپلیٹ کروا چکا ہوں اس کی ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے ثبوت کے طور پر دوسرے مکان کا کام جاری ہے جو لال حسین صاحب تھے الحمدللہ ان کی دواریں تقریباً کمپلیٹ ہونے والی ہیں اور اس کے ساتھ اب ایک ماں جی ہیں جن کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ فوت ہو چکا ہے انہوں نے اپنی زمین کا کچھ حصہ مسجد کے لیے وقف کیا ہے اور مجھ سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس پر میرے بیٹے کے نام پر مسجد بنوا دیں میں آپ دوستوں سے تعاون کی اپیل کرتا ہوں آپ ماں جی کی بات بھی سن سکتے ہیں اس ویڈیو میں اب دوستوں نے ماں جی کی بات سنی یہ آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہیں کہ مسجد کی جگہ میں نے دے دی ہے آپ دوست تعاون کریں تاکہ ہم مسجد تعمیر کر سکیں جو دوست تعاون کرنا چاہتے ہیں یہ نیچے میرا ویڈس اپ نمبر ہے آپ اس پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور ایزی پیسہ اور جائز کیش بھی اسی پر موجود ہے یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کا پیسہ اللہ کے راستے میں ہی لگے گا اگر اس میں سے ایک روپیہ بھی میں غلط جگہ خرچ کروں تو کل قیامت کے دن آپ مجھے پکڑ سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب معزن اللہ اکبر اللہ اکبر کہے تو تم میں سے جو اخلاص کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر کہے پھر جب وہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ کہے تو یہ بھی اشہدو اللہ الہ الا اللہ کہے اور جب وہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کہے تو یہ بھی اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کہے جب وہ حیاء علی سولا کہے تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے جب وہ حیاء علی الفلا کہے تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے پھر جب وہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہے تو یہ بھی اللہ اکبر اللہ اکبر کہے اور جب وہ لا الہ الا اللہ کہے تو یہ بھی لا الہ الا اللہ کہے جس نے دل سے یہ کلمات کہے وہ جنت میں جائے گا صحیح مسلم کی حدیث ہے میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آپ دوستوں نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے اور اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ